بنایا تھا جہاں پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ بلکل درست تھا وہ اب خیر ثابت ہوئی گیا جو ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو سکھوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے جو فارمرز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ قائد عظم کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بلکل درست تھا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ قائد عظم محمد علی جنہ کے بلکل نقش قدم پر پاکستان کو لے جا رہے ہیں درکتیں ہیں مشکلات ہیں لیکن انشاءاللہ اس ناؤ کو بھی پار لگائیں گے اور پاکستان وہی پاکستان عظیم پاکستان بنے گا جس کا قائد عظم محمد علی جنہ نے ویژن پیش کیا تھا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تئیس مارچ دوہزار اکیس پاکستان ڈی کی کیاسویں انیویسری پہ میں گورنس ان صاحب کے ساتھ اور مزارک آیت پہ حاضر ہوا ہوں اس عظیم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس کی رہبرائی میں ہمیں یہ پیارا ملک ملا آج کا دن ہم منٹو پاک لاہور یہاں پہ مینار پاکستان ہے وہاں پہ جو پاکستان کے لیے ریزولیوشن آل انڈیا مسلم لیٹ نے پاس کی تھی اور وہ سفر جو بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو قائد عظم کی ستبرائی میں شروع ہوا اور چودہ آگست سن انیس سو سیتالیس میں ہمیں اپنا پیارا ملک ملا اس سے اس جو وقت اس کا اقتدام وہاں سفر کا اس کو منانے کے لیے ان لیڈرز کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ہر سال یہاں حاضر ہوتے ہیں آج اکاسی سال بعد ہمیں پاکستان ریزولیوشن کے مطن کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے اور یہ اہد کرنا چاہیے کہ اس وقت ملک کو پہلے سے سب سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کے خلاف ایک سیسا پلائیو دیوار بن کے وہ ملک جو ہمیں قائد آزم نے عطا فرمایا اس کا نہ صرف تحفظ کرنا چاہیے پر اس ملک میں جو قائد آزم کا ویژن تھا کہ یہ ملک ملک کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ پیسپولی امن سے اس ملک میں رہ سکیں ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ قائد آزم محمد علی جنہ کا ویژن اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیس سو اکتر کے بعد شہید زفرکار علی بھٹو نے اس ملک کو لیڈ کیا تھا اور انیس سو تہتر کا آئین دیا تھا اس آئین کے تحت ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس کے بعد شہید محترمہ بنظیر بھٹو اور اب چیہمن بلاول بھٹو زرداری اور صدر آسف علی زرداری کی جو خدمات ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہیں ان کی لیڈیشپ میں ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمیں خاص طور پہ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے اس وقت میں آج کے دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو خاص طور پہ یاد کرنا چاہیے جو ظلم اور بربریت خاص طور پہ پانچ اگست انیس سو دوزار انیس سے بھارت میں یہ شروع ہوئی تھی اس دن کو بھی یاد کر کے اور یہ عظم کرنا چاہیے کہ قائد عظم نے ہی کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا اور اس شہرک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہمیں ایک بار پھر یہ عظم کرنا چاہیے کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں اور جو یونیٹیڈ نیشنز کی ریزولیوشن ہے کشمیر کے بارے میں اس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے اور اگر کچھ اور اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو ضرور وہ پاکستان کی پارلمنٹ میں لاکے اور اس کے بعد کچھ اس کے بارے میں سوچا جائے نہیں تو اس وقت ہمیں جو یونیٹیڈ نیشنز کی ریزولیوشن ہے اس کے تحت ہی کشمیر کے مسئلہ کا آل چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ انیس سو چالیس کی آل پاکستان مسلم لیگ کی جو نشست تھی اس میں ایک قرارداد فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی پاس ہوئی تھی اور آج کے دن پہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ ریزولف ہمارے ملک کا ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کو اپنے ملک حاصل کرنے تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جناح کا یہی ویجن تھا اچھا سر یہ بتا دیں گے آپ دونوں حضرات جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد بلکہ سال میں ایک سے دو مرتبہ ساتھ نظر آتے ہیں تو ایک ہی سوال جو پچھلے سال بھی کیا تھا اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا تو وہی سوال دو رہوں گا کہ وفاق اور صوبہ ایک پیچ پر کب آئیں گے کیا اس وقت وہ پاکستان لوگوں کو ملا ہوا ہے جس کا خواب قائد عظم نے دیکھا تھا یہ اندرونی اختلافات یہ سیاسی جگڑے ترقی کا عمل رکا ہوا ہے کب آپ سب ایک ہو جائیں گے کب یہ لوگوں کے مسائل کریں گے دونوں حضرات سے جواب چاہیے میں بتا رہتا ہوں آپ کو پہلے تو حمید ہم ملتے رہتے ہیں ضرور نہیں کہ کیمرہ کے سامنے یہ وقت ملا جائے اور آپ کو بلائے جائے دعوت دی جائے لیکن یہ موقع ایسے ہوتے ہیں تئیس مارچ کے حوالے سے جبکہ ہم دونوں کی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور جو بھی مسئلے مسائلوں پر بات کی جاتی ہے آپ کا جو سوال ہے ہمیں امید ہے کہ خاص طور پر آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے صوبے کی طرف سے ہمیشہ خدم آگے بڑھایا گیا ہے جب حالیہ پچھلے اگرست میں برساتیں ہوئی تھی اور شہر میں شہر کے کچھ علاقوں میں کافی مسئلے مسائل ہوئے تھے تب بھی فیڈل گورنمنٹ نے جب کہا تو ساپ کو دائے تھے گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ایک کوارڈنیشن کمیٹی بنیتی تین وفاقی وزراء اور میری کامینہ میں میرے ساتھ دو اور وزیر ہم تین لوگ ہیں ان کی وقتاً فا وقتاً میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں اور بات آگے بڑھتی رہی ہے اور پھر ہم نے ایک پروینشل کمیٹی بھی بنائی تھی جس کی سربراہی میں کرتا ہوں اس کی ابھی پچھلے تین دن پہلے میٹی بھی جس میں وفاق کی نمائندے بھی موجود تھے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس صوبے کو اور اس ملک کو کی ترقی کے لیے ساتھ کام کیا جائے ہمیں ضرور کچھ ریزرویشنز ہیں جس کا وقتاً فا وقتاً میں ذکر کرتا رہتا ہوں آج اتنا مناسب نہیں ہے کہ ان کی بات کروں وہ ریزرویشنز اپنی جگہ پہ لیکن ہم اکھٹا کام کر کے ملک کے بہترے کے لیے کام آگے پر ہوں گورنر صاحب آگے گئے گی کسی معاملے پر گورنر صاحب جا گئے گی دیکھیں جیسا کہ ابھی سی ایم صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں سی ایم صاحب میرے پاس تشریف بھی لاتے ہیں چاہ بسکٹ پہ گزارا بھی کرتے ہیں اور سی ایم صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ میڈیا کے بغیر ہم ویسے آپس میں ملتے رہیں تو میں تو اکثر ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جی پچھر جانے دیں تاکہ میڈیا کو اور دنیا کو پتا چلے کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں ہماری جو ریزرویشنز ہوتی ہیں چاہے وفاق کی صوبے سے یا صوبے کی وفاق سے وہ ایک ہی حکومت کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جس حکومت کی اپنی وفاقی حکومت کی اپنی صوبائی حکومت ہو ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی دوری نہیں ہے دونوں جماعتوں میں کہ کوئی بہت بڑا فرق آیا ہو کوئی باتچیت بند ہو گئی ہو کوئی کام ترکیاتی الحمدللہ سب چیزیں سمودلی چل رہی ہیں کچھ ریزرویشنز صوبے کو وفاق سے ہیں کچھ ریزرویشنز وفاق کو صوبے سے ہیں جو شاید ٹائم کے ساتھ ریزولف ہو جائیں گی شاید نہ بھی ہوں کیونکہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کی بات ہے پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اپنی آئیڈیالوجی ہے دو مختلف جماعتیں اس وقت ہیں جن کے ہم بات کر رہے ہیں شاید کی بات ہوتی ہے وہاں پہ میں سندھ کے ساتھ کڑا ہوں شاید صاحب یہ بتا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بندل آئیڈیال بھی وفاق ہو چاہیے کرا جی کے تینوں ہسپتال بڑے بھی وفاق ہو چاہیے اور اب سندھ کے افسران بھی وفاق نے آپ سے مانگ لیا اس کے پیچھے وجہ کہ ہے دوسری اسادزہ پر آپ کے گیٹ مر کر تشدد ہوا اسادزہ کا موقف ہے کہ وزیر تعلیم آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں کوئڈ کے معاملے کو لے آ کر غلط بیانی عوام سے کر رہے ہیں حالانکہ عدالت نے کوئی افٹے نہیں دیا اور ان کو متقل کرنے میں کوئی ان کے اپنا کوئی جان بوش کر یہ معاملہ ٹال رہے ہیں ایک ایک دو تین سوال آپ نے کر دیئے آئیلنڈز کی بات جہاں تک ہے وہ ایک آرڈننس آئے تھا وہ لابس ہو گیا وہ بات ختم ہوئی بھی ہے اس وقت دوسرا آپ نے افسران کے بارے میں ہاں اسپتالوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کل میں نے ایک میٹنگ بھی کی تھی اور اس میٹنگ میں بڑی تفصیل سے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ کے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے صلاح مشورہ کر کے اور ایک جواب ہم نے وفاق کو دے دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جیجمنٹ سے وفاق کے حوالے اسپتال نہیں کیے تھے اس سپریم کورٹ جیجمنٹ کے حوالے سے ایک طریقے کار بتایا تھا کہ کس طریقے سے وفاق یہ اسپتال لے سکتی وہ طریقہ کار پورا نہیں ہوا اس میں میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جو اور اسی جیجمنٹ میں یہ گنجائش بھی موجود ہے جس کی کئی بار بات ہو چکی ہے اور ابھی میں دوبارہ دوراتا ہوں اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے کہ ایک گنجائش سپریم کورٹ جیجمنٹ میں بھی موجود ہے کہ وفاق وہ اسپتال سوبوئی کو چلانے کے لیے دے سکتا ہے اور ہم وہی ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنا جو ہمارا موقف ہے ہمارا میرا پرسنل اور ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ مناسب نہیں تھی اور اسی لیے ہم اس کے ریویو میں بھی گئے ہیں وہ ریویو بھی ابھی پینڈنگ ہے لیکن یہ جو بورڈ آف گاونرز یا کچھ بنا دیا گیا تھا وہ مکمل طور پہ اس سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کی کانٹرڈکشن ہے اور ہم نے یہ وفاق کو بتاتی ہے میری ایک بار نہیں کئی بار پرائیم منسٹر صاحب سے جب بات ہوئی ہے گوانہ صاحب بھی موجود رہے ہیں ایک دو بار ملاقاتوں میں جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسپطال صوبہ اچھی طریقے سے چلا رہا ہے اور ہم سے تو پمز بھی نہیں چلتی ہے صحیح یہ لفظ تھے اور یہ صوبہ کو چلانا چاہیے ہم اسلام آباد سے یہ اسپطال نہیں چلا سکیں گے تو وہی ہم ریکویسٹ کریں گے پرائیم منسٹر صاحب سے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے سروس کی بہتری کے لیے یہ اسپطال جیسے چل رہے ہیں ہمیں چلانے لیے اس وقت ہم خود انیویٹ ہو گئے جس طریقے سے ہم اور ڈیولپمنٹ اور یہاں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس تلوار جو ہمارے سر پہ لٹکی ہوئے اس کی وجہ سے رک جاتے ہیں افسران کی جہاں تک بات ہے افسران کا ایک اگریمنٹ ہے صوبہ کا اور وفاق کا اور اس میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی افسر صوبہ میں آنا اور صوبہ سے جانا یہ میوچل کنسلٹیشن سے ہوگا اگر وہ روٹیشن پالسی کو بناتے ہیں وہ بھی میوچل کنسلٹیشن سے ہونی چاہیے جو افسر ہو یہ دونوں مطلب وفاق کو بھی اگری کرنا چاہیے اور صوبہ کو بھی جو افسران ہمارے پاس آئے ہیں وہ اسی پالسی کے تحت آئے ہیں اور اگر کوئی جائے گا تو اسی پالسی کے تحت جائے گا کچھ افسر گئے بھی ہیں ابھی انہوں نے مانگے ہم نے بہتر سمجھا افسران کہ ہم اپنی مرضی بھی دیکھتے ہیں اس میں کہ کون زیادہ کامفٹبل کام کرنے میں کہاں پہ ہے اور اگر کوئی انویلنگ ورکر ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اسے ادھر رکھا جا اور وفاق اگر اس کو مانگے تو اس پالسی کے تحت ہم کرنے کے لئے تحت آئے ہیں اس کے علاوہ میں نے خود بھی لکھا ہے فیڈل گورنمنٹ کو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بھی لکھا ہے کہ ان افسران کی کچھ جو ہے ہمیں ضرورت ہے اور ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور جو ایک اگریمنٹ ہے فیڈریشن کا اور صوبوں کا کہ آل پاکستان یونیفائیڈ سیروسز کے جو افسران ہے ان کا ٹرانسفر ٹو دو پروونس اینڈ فروم دو پروونس کیسے ہوتا ہے اس کے تحت ساری باتیں ہوں گی ہاں ٹیچرز کے لئے دیکھیں میری بات سنیں مجھے کوئی مسلیڈ نہیں کیا گیا بڑا کلیر لی بتا دوں اس چیز پر ابھی نہیں یہ دیڑ دو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ آئی کورٹ کے فیصلے بڑے کلیر تھے کہ ان کو جا کے پبلک سیروس کمیشن میں امتحان دینا ہے ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ امتحان دیں ہمیں ایک اور تھوڑے سے مختلف فیصلے تھے اہدرباد بنچ کے اور کراچی بنچ کے اس وجہ سے کچھ اب ہم ہوا کوڈز کی لیکن دونوں نے ایسا نہیں کہا کہ ان کو ریگلرائز کر دیا جائے میں وقتاں فا وقتاں ہمارے ایڈوکیشن منسٹر ہمارے انفرمیشن منسٹر ان سے ملتے رہے مجھ سے ملنا چاہیں گے میں بھی مل دوں گا ہم فیصلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ افسران یہ ساری ہیڈ ماسٹرز جو ہے ہم نے خود ریکروٹ کیے تھے میلٹ پہ آئی بی اے سے لیکن کورٹ نے کہا کہ جی آئی بی اے کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ پبلک سیروس کمیشن کا نعم البدل نہیں ہو سکتی جب آپ ایک مجھے آگے ہیں ہم نے کہا کہ آپ پبلک سیروس کمیشن چلے جائیں ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے اور کوٹس نے اب بندش لگا دی ہے میں تو اس وقت شاید ہماری کابینہ پارٹلی کنٹیمپ میں ہو اس لیے کہ انہوں نے دو مہینے کہا تھا ہم نے چھے مہینے کہہ دی کہ چھے مہینے میں پاس کرو ہم ابھی بھی ان استادوں سے کہتے ہیں ہمیں بہت ہی رسپیکٹ ہے ٹیچرز کی لیکن اس وقت وہ کر کے آ رہے ہیں اس وقت نہ وہ امتحان دینے جا رہے ہیں نہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں نہ وہ اپنے اداروں میں جا رہے ہیں اور روڈ پہ بیٹھیں میں ان کا جو حق ہے اتجاج کرنے کہ میں اس کے ساتھ ہوں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جا کے کہیں اور پرابلم کریٹ کریں میں ابھی بھی کہیں گے اچھا نو سو ستاون یا نو سو اٹھاون استاد ہیں تیس چالیس بیٹھیں باقی کچھ پڑھا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں لگتا ہے اور میں آپ کے میڈیا کی ثروبی سب سے کہوں گا کہ ہم حق تلفی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان پیپلس پارٹی گورنمنٹ کبھی کہے لوگوں کو نوکرییں نکالنے جب نکالنا اگر کورٹ کے آرڈر پر بھی پڑھ جاتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کس ہم استراب میں ہوتے ہیں کس طریقے سے ہم وہ کرتے ہیں ہم پوری طریقے سے سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں جو قانون ہے جو ہائی کورٹ نے لے ڈاؤن کیا ہے جو پبلک سروس کمیشن کا قانون ہے اس کو فالو کریں امتحانات دیں اور انشاءاللہ تعالی پاس ہو جائیں گے آپ نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے قائد عظم کے ویجن کو لے کر آگے چلنے ہیں لیکن قائد عظم تو ڈائلیکٹ پر یقین رکھتے تھے ہم نے دیکھا کہ دو ڈائی سال میں وزیراعظم صاحب تو اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں ان کے ساتھ میں پہلے ذرہ سا اسپتال کے جو بات ہوئی تھی اس کا جواب دے دوں یہ شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے دفتر میں وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ اسپتال چلانا صوبوں کا کام ہے وفاق کا کام نہیں ہے اسلام آباد سے بیٹھ کے اسپتال کنٹرول کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگا جس کے بعد دو دفعہ کوشش بھی کی گئی کہ یہ اسپتال کسی طرح ایگریمنٹ ہو جائے کہ صوبہ سندھ اس کو چلا لے لیکن کمپلیٹ ڈائریکٹیو تھے سپریم کورٹ کے ان کو ٹیک آور کیا جائے اور یہ اسپتال وفاق چلائے گا انٹرپیٹیشن ہو سکتا ہے فرق ہو صوبے کی اور وفاق کی اور اسی کے تحت ایک خوبصورت بورڈ بنانے کی کوشش کی گئی نیوٹرل لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی گئی اور صوبے سے بھی بورڈ کے ممبران مانگے گئے ہیں یہ تو اسپتال کی بات تھی جو افسران کی بات ہے اس پہ بھی تھوڑا سمیت افسرہ کرتا چلوں کہ جو روٹیشن پالیسی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا بشمول سندھ پورے پاکستان میں کئی افسران ایسے ہیں جنہوں نے دس دس پندرہ پندرہ سال سے وہ اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہلتے نہیں ہیں وہاں پہ ان کی معاملات ہو جاتے ہیں سیٹنگ بن جاتی ہے وہاں کے وہ لوکلز کے ساتھ گز جاتے ہیں اور وہ قبضہ ایک طریقے سے انسٹیوشن پہ ہو جاتا ہے تو روٹیشن پالیسی بڑی بہتر رہے گی مجھے امید آئے کہ سوپرسندھ اپنی تجاویز اس روٹیشن پالیسی پہ دینا چاہے گا تو ضرور دے گا اور وہ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ریویو نہ ہو سکے لیکن یہ روٹیشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملات چلتے رہیں سسٹم جو ہے اپنی جگہ چلتا رہے دوسری چیز یہ آپ نے جو ڈیالاؤگ کا کہا ڈیالاؤگ کے لیے وزیراعظم اور ان کی جماعت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں ڈیالاؤگ ہوتے بھی ہیں وہی کہہ رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ کیمرے پہ بلا کر ڈیالاؤگ کیے جائیں ڈیالاؤگ ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے ہر طرح سے معاملات چلتے ہیں کبھی کبھی دوریاں آ جاتی ہیں جیسے ابھی پی ڈی ایم والے معاملے پر تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی عمل ہے وہ اپنی جگہ چلے گا اور جو ڈیالاؤگ ہیں ملک کی سالمیت کے لیے یا ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہ اپنی جگہ چلتے ہیں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے کیا مسئلہ ہے یہ پتہ نہیں کئی بار ایک سکنڈ ایک سکنڈ میں ایک سنیں تو فورٹین آنگ کے بتاتے ہیں کہ ام نومان کا چونکہ بڑا ہلکا ہے وہاں سے ایک سکنڈ میں ایک کامات کی جائے